احمد اللہٰنگ و العاقبت للمقفتیم والصلاة والسلام علی رسول الکرین و علی آلہ و اصحابی اپنین قال اللہ تبارک و تعالی واللہ جعل لکم فی بیوطکم سکنا آج کے درس میں انشاءاللہ جو تواپک ہے یا جو موضوع ہے وہ خواتین کے تعلق سے کچھ نصیحتیں ہیں جو قرآن و سنت میں ہم کو ملتی ہیں اور وہی نصیحتیں وہی چند باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں رکھی جائیں گی دیکھئے گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ رکھی ہے سکون کی جگہ ایک گھر ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لیکن گھر میں سکون تب ملتا ہے جب گھر اسلامی اصولوں پر قائم ہو سکون اصل میں چیزوں میں نہیں ہے ایک انسان اپنے گھر میں دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں جمع کر لے اچھی فریج اچھی کالین اچھی کھڑکیاں اچھے پردے ایسی اور ساری چیزیں اپنے گھر میں لگا لے اچھی دیوار یہ ساری چیزیں آرام دے سکتی ہیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی ہیں سکون چیزوں میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ نے سکون رکھا ہے لیکن کتنے گھر ایسے ہیں جن میں سکون نہیں ہے آدمی بہت دیر دیر تک باہر گزارتا ہے اور گھر پہ جلدی نہیں آتا ہے اور اس سے پوچھا جائے بھائی اتنا دیر باہر کیوں گھنگتا ہے گھر میں جاؤ اور ٹینشن بڑھ جاتا ہے گھر میں جاؤ ٹینشن اور بڑھ جاتا ہے تو اسے گھر میں سکون نہیں ہے قرآن نے اللہ بتا رہا ہے کہ گھر سکون کی جگہ ہے لیکن اسے اپنے گھر میں سکون نہیں مل رہا ہے کہیں نہ کہیں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم سے چھوٹ چکی ہیں جو سکون نہیں مل رہا ہے تو سکون اصل میں چیزوں میں نہیں ہے اچھی دیواروں میں اچھی کھڑکیوں میں نہیں ہے یہ سب گھر بنانے کے لیے یا گھر کے سمارنے کے لیے سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اگر گھر کے اندر کا ماحول اگر اچھا نہیں ہے تو آدمی کو سکون کبھی نہیں ملے گا اور گھر کا جو ماحول ہے نا وہ افراد سے بنتا ہے افراد کے عمال سے بنتا ہے گھر کا ماحول گھر کے اندر کے افراد سے بنتا ہے گھر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت ان کی اصلاح اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کی گئی ہو تو ایسا گھر انسان کو دنیا میں سکون دیتا ہے لیکن اگر گھر کے اندر کے لوگوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں کی گئی ہے گھر کے ماحول اگر اسلامی اصولوں پر نہیں بنایا گیا ہے تو آدمی چاہے کتنی چیزیں جمع کر لے سکون نہیں ملے گا تو گھر کا جو ماحول بنتا ہے اس کو بنانے میں جہاں شوہر کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے مرد کا وہیں ایک عورت کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے اپنے گھر کو بنانے میں ایک عورت چاہے تو اپنے گھر کو دنیا ہی میں جنت کی ایک تصویر بنا سکتی ہے تو گھر کے ماحول کو بنانے میں ایک عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے بہت بڑا اس کا دکن ہوتا ہے تو آج کے درس میں ہم کچھ باتیں عورتوں کے تعلق سے دیکھیں گے کہ ایک عورت کو اپنے گھرے لو زندگی میں کیا کرنا چاہیے گھرے لو زندگی میں ایک عورت پر کن چیزوں کی پابندی یا کن چیزوں کا لحاظ رکھنا کن چیزوں کا غور کرنا کن چیزوں کے بارے میں اس کے ضروری ہے تو کچھ باتیں ہم دیکھیں گے جلدی جلدی اور اس کو ہم سمجھیں گے کہ ایک عورت کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے دیکھئے ایک عورت کے لیے گھرے لو زندگی میں ایک عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں سکون آئے خیر آئے اور اس کے گھر میں ایک طرح سے سکون کا ماحول قائم ہو تو ایک عورت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کا احترام کرے احترام کرے اس کی زندگی میں ایک بڑا مقام اس کے شوہر کا ہونا چاہیے جس گھر میں شوہر کا احترام نہیں ہو اس گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا جس گھر میں ما تحتی عورت کے اندر نہ ہو اس گھر میں سکون نہیں آئے گا پہلی چیز ہر عورت کو چاہے وہ شادی شدہ ہو اور چاہے اس کا نکاح ہونے والا ہو پہلی چیز ایک عورت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے اور ضروری ہے یہ اس کے لیے کہ ایک عورت کی زندگی میں اس کے گھر میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے اس کے گھر میں وہ شوہر ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں یعنی ذمہ دار ہے جیسے ہر دنیا میں ہر ڈپارمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اسکول ہے اس کا ایک ہیڈ مارچٹر ہوتا ہے کوئی بھی ڈپارمنٹ آپ دیکھیں کوئی کمپنی ہو کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کا ڈیسیزن جس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے اگر کسی ڈپارمنٹ میں ہیڈ نہ ہو تو وہ ڈپارمنٹ اچھے سے چلتا نہیں ہے ایسے گھر بھی ایک حکومت ہے گھر ایک ڈپارمنٹ ہے اور اللہ نے اس حکومت کا گھر کی حکومت کا ذمہ دار کس کو رکھا ہے کس کو بڑا بنایا ہے شوہر کو اللہ نے کہا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے تو یہ جو معاملہ ہے کہ ایک عورت ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کا احترام کرنا سیکھے کبھی اس کے اگینس نہ جائے کبھی اس سے زبان نہ لڑائے کبھی اس کی انسلٹ نہ کرے کبھی بھی اس کے فیصلے کو اس کے اگینس نہ جائے فیصلے کے اگر اس نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے کچھ کہہ دیا ہے وہ فیصلہ جائز ہے ظلم والا نہیں ہے جائز ہے تو اس کو مانیں کبھی بھی شوہر سے اوپر اٹھنے کی کوشش نہ کریں جس گھر میں ایک عورت اپنے شوہر سے بڑا بننا چاہے گی یا اس سے اوپر اٹھنے چاہے گی اس گھر میں خیر نہیں آئے گا سکون نہیں آئے گا کیونکہ مرد کے اندر ایگو زیادہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں ہر مرد کے اندر ایگو زیادہ ہوتا ہے اور اگر عورت اس کو نہیں سمجھے گی اور اس کا احترام نہیں کرے گی تو یا تو ایسے گھر میں شوہر آنا کم کر دے گا اور یا تو پھر ستانہ شروع کر دے گا تو ایک کام کرے گا یا تو اگر اس گھر میں شوہر کی عزت نہیں ہوتی ہے اس کا احترام نہیں ہے اس کو بیوی انسلٹ کرتی ہے تو وہ پھر آنا کم کر دے گا زیادہ دیر باہر رہے گا اس کو سکون باہر ملے گا گھر میں نہیں ملے گا تو وہ اپنے سکون کے لیے باہر زیادہ دیر گزارے گا اور یا تو گھر میں آئے گا تو پھر ستانہ شروع کرے گا ظلم کرنا شروع کرے گا طلاق دے سکتا نہیں ہے طلاق دے گا تو معاملہ خراب ہوگا تو کیا کرو ستاؤ وہ ظلم کرنا شروع کر دے گا ہر عورت کو اسے اچھی طرح سمجھنا چاہے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کا احترام کرے اور یہ سمجھے کہ میری زندگی میں سب سے بڑا مقام میری زندگی میں گھر کی زندگی میں میرا شوہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا بہت اہم حدیث یعنی شوہر کا مقام بتانے کے لیے ایک تو قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار قرار دیا ہے مرد قوام ہے نگراں ہے ایک ذمہ دار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا لَوْ كُنْتُ عَابُرًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ اگر میں حکم دیتا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم اگر میں دیتا تو نبی فرماتے ہیں لَأَمَرْتُ الْمَرْعَةَ أَنْتَسْجُدَ لِذَوْجِهَا تو میں حکم دیتا ایک عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اگر شریعت میں اگر دین اسلام میں اللہ کے علاوہ تعظیم کا عدب کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے کیوں؟ بعض روایت میں ہے لَعَظْمِ حَقِّ عَلَيْهَا اس شوہر کے حق کی عظمت کی وجہ سے اتنی عظمت ہے شوہر کی بیوی کی زندگی میں اتنا عظیم مقام ہے اس کا اس کی زندگی میں کہ اگر سجدہ بھی جائز ہوتا تو عورت کو کہا جگہ ہے کہ سجدہ کو لیکن جائز نہیں ہے اس لئے حکم نہیں دیا گیا شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا نہ تو عبادت والا جائز ہے نہ تو تعظیم والا ہے اس لئے حکم نہیں دیا گیا لیکن اگر ہوتا تو حکم دیا جاتا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنی زندگی میں اپنے شوہر کا مقام سمجھے اور اپنی زندگی میں اس کا احترام کرے اس کے فیصلوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے کبھی اس سے اوپر اٹنے کوشش نہ کرے اس کے فیصلوں کو مانے اس کا احترام کرے یہ پہلی چیز ہے ہر عورت کے لیے جس گھر میں احترام نہیں شوہر کا اس گھر میں سکون نہیں آئے گا بہت جلدی معاملہ خلا اور تلاک پہ ختم ہو جائے گا ایسا رشتہ جس رشتے میں شوہر کا احترام نہیں وہ رشتہ بہت دن نہیں چلتا ہے یا تو خلا پہ ختم ہوگا یا تو تلاک پہ ختم ہوگا معاملہ ختم ہوگا یا تو پھر ظلم کے ساتھ وہ رشتہ باقی دے گا یہ یاد رکھیں دوسری چیز ایک عورت کے لیے جو نصیحت ہے آج کے درس کی دوسری بات اور گھرے لو زندگی میں ایک عورت کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بیوی یا ایک عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا جانے شکر کرے شوہر چاہے تھوڑا کما کلائے چاہے زیادہ کما کلائے ایک روٹی کما کلائے آدھا کھایا آدھا کھلایا عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر شکر کا مزاج ہو ایک عورت کے دل میں شوہر کی محبت بڑھ جاتی ہے اگر اس کے اندر شکر گزاری کا مزاج ہو اور جس عورت کے اندر شکر کا مزاج نہیں ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے نفرت بڑھتی ہے نشتے ٹور جاتے ہیں بہت جلدی تو ایک عورت کی دوسری ذمہ داری یا دوسری نصیحت کی شکر کا مزاج ایک عورت کے اندر ہونا چاہے دیکھیں ہر آدمی دنیا میں ہر شوہر یا ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے ایک عورت ہو سکتا ہے اپنے باپ کے ہاں بہت اچھے سے بہت نازو نعمت میں پلی ہو ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے ہاں بہت اچھے سے رہی ہو کبھی کام بھی نہ کرنا پڑا ہو ہو سکتا ہے لیکن جب شوہر کے گھر پہ آتی ہے تو شوہر ہو سکتا ہے غریب ہو ہو سکتا ہے غریب ہو اس کے باپ کی طرح نہ ہو تو یہ کماتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کماتا کے کشی طرح محنت مزدوری کر کے لاتا ہے عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے کیے پر شکر کرے تھوڑا لائیں چاہے زیادہ لائیں اس کا شکر یادہ کرے کہے کہ آپ بہت کرتے ہیں تعریف کرے وہ شوہر کے دل میں محبت بڑھے گی اور کرے گا کل زیادہ کمانے کوشش کرے گا اگر عورت تعریف کرے گا آپ بہت کرتے ہیں آپ نے بہت کیا ہے لیکن بہت ساری عورتوں کے اندر یہ مزاج نہیں ہوتا ہے اگر کبھی شوہر سے کچھ چوک ہو جائے جو ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور آپ نے بہت اہم بات بتائی بخاری مسلم کی روایت میں آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے بہت ساری وجہ جہنم میں جانے کی ہے ایک وجہ آپ نے بتائی آپ نے کہا کہ مجھے جہنم دکھائی گی اُڑی تُ النعرہ مجھے جہنم دکھائی گی تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ آبادی زیادہ عورتیں میں نے جہنم میں دیکھا پھر عورتوں نے وجہ پوچھی اے اللہ کے رسول وجہ کیا ہے آپ نے کہا یکفرن وہ ناشکری کرتی ہیں تو عورتوں نے پوچھا اے یکفرن باللہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں آپ نے کہا یکفرن العشیر یکفرن الاحسان وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور شوہر کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں اور آپ نے پھر مثال دیا کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ ایک لمبے زمانے تک احسان کرتے رہو سب کچھ دیتے رہو لیکن کبھی تم سے کچھ چوک ہو گئی کچھ رہ گئی کچھ کمی رہ گئی تو عورت فوراں کیا بول دیتی ہے کہ تمہاری طرف سے تو مجھ کو کبھی خیر ملائی نہیں فوراں بول دیتی ہے اس گھر میں مجھے کبھی سکون ملائی نہیں حالہ ہمیں سکون سے رہ رہی ہے لیکن فوراں کیا بول دیتی ہے اس گھر میں مجھے کبھی سکون نصیب ہی نہیں ہوا ہے اب ایک شوہر ہمیشہ بیوی کو لازے کچھ دیتا ہے ہر عید کے موقع پر کوئی نہ کوئی اچھی چیز دیتا ہے جوڑے بنواتا ہے کبھی بیچارہ سیلری نہیں ملی کچھ ہر سال برابر نہیں ہوتا ہے کسی سال ایسا ہو گیا کہ نہیں کما پایا چلو بھائی ٹھیک ہے اس سال سستے میں کام چلا لیں گے ہر سال عید کے موقع پر صاحب دو دو تین تین جوڑ کپڑے بنواتا ہے کسی سال ایک ہی جوڑ بنوا دیا تو ہو سکتا ہے اب اس کو شک رضا کرنا چاہیے لیکن کیا کہہ دیتی ہے تھوڑا کمی رہ گئی اگر تھوڑی کمی رہ گئی کبھی کچھ رہ گیا تھوڑا شوک ہو گئی فوراں کیا بول دیتی ہے تمہاری طرف سے تو مجھ کو کبھی خیر ملانی یہ ناشکری ہے یہ ناشکری ہے شوہر کی اس کے احسان کی ناشکری ہے اور یہ وہ ناشکری ہے جس کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جا سکتی ہے اگر بچنا چاہتی ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے احسان شوہر کے احسان کی شکر گزاری کرنی چاہیے اس کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے مزاج بننا چاہیے تھوڑا کرے شوہر زیادہ کرے لیکن کہنا چاہیے آپ بہت کرتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے اچھا اس سے محبت بڑھتی ہے آپ دیکھیں محبت بڑھ جا کسی شوہر کا کسی کی تعریف کر دی جائے تو دل میں دائر بات ہے محبت بڑھے گی تو ایک عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں شوہر بچارہ کتنی باہر محنت کرتا ہے کتنے سارے لوگ دھوپ میں بارش چردی گرمی جاپ پہ برابر جاتا ہے کبھی جاپ چھوڑتا نہیں چاہے کتنا بھی کتنی بارش ہو کتنی گروی ہو آدمی برابر بیگ اٹھایا چل دیا گھر سے کتنا بوس کی ڈانٹ سنتا ہے کتنے لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے باہر ایک شوہر ایک مرد کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے کتنے لوگوں کی سنتا ہے کتنے لوگوں کی گالیاں بھی سن لیتا ہے برداشت کر کے پھر بچارہ کما کے مئینے میں ایک سیلی پاتا ہے تنخواہ پاتا ہے پھر لاتا ہے بچوں کو دیتا ہے کتنی تکلیفیں اٹھا کے کہاں کہاں سفر کیا ٹرین کے دھتے کھائے کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے اگر بیوی اس کے احسان کو فوراً ایک جملے میں رد کر دے کتنی تکلیف ہوگی تو ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے احسان کا شک ردا کرے محبت بڑھ جائے گی تو یہ ہر عورت کے لیے ایک نصیحت ہے ایسے ہی نمبر تین تیسری چیز جو بہت اہم ہے ایک عورت کی زندگی میں شوہر کی خدمت کا مزاج ہونا چاہیے خدمت کرنا خدمت اور فرما برداری خدمت کرنا چاہیے بچارہ جو ہے بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کو کھو دیتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی زندگی میں شوہر کی اطاعت فرما برداری نہیں ہو پاتی ہے اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا بجٹ بتایا چھوٹا سا بجٹ ایک عورت اگر وہ کر لیتی ہے تو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے چلی جائے کتنی اہم حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ اذا صلت المر آتو خمس آیا جب ایک عورت ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے پانچ وقت کی نماز وسامت شہرہ ایک مہینے کا روزہ رکھ لے دو کام پانچ وقت کی نماز نمبر ایک دو ایک مہینے کا روزہ رکھ لے وحسنت فرجہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے اپنے عزت کی حفاظت کر لے وعتاعت زوجہ نمبر چار اپنے شوہر کی اطاعت کر لے فرما برداری کر لے آپ فرماتے ہیں قیل لحدخل الجنة من ای ابواب الجنة شیعت جنت کے جس دروازے سے چاہے تو چلی جاں قیامت کی طرح ایسا کہا جائے گا اس سے اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے چاہے تو چلی جائے اتنا چھوٹا سا بجٹ چھوٹا معمولی کام ہے چار کام کر لے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دی جائیں گے نماز روزہ کی پابندی کر لے نمبر ایک نماز نمبر دو روزہ سال میں ایک بار رکھنا ہے نماز روز پانچ ٹائم پڑھنا ہے اور نمبر تین اپنی عزت کی حفاظت کر لے حجاب پاک دامنی اور نمبر چار شوہر کی فرما برداری بہت نماز کی پابند ہوتی ہیں روزے بھی رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حجاب بھی کرتی ہیں حجاب کی پابندی ہوتی ہے عزت کی حفاظت کرتی ہیں لیکن شوہر کی فرما برداری نہیں ہوتی ہے تین کام تو کر لیتی ہیں لیکن شوہر کی فرما برداری ان کی زندگی میں نہیں ہو پاتی تو تین کام کر لیا اور ایک کام نہیں کیا جنت میں جانے سے محروم ہو جائے گی ہو سکتی ہے محروم ہو جائے یا اس کی سزا پائے ہو تو اس لئے شوہر کی فرما برداری کرنا چاہیے ایک آدمی باہر سے تھکا مادہ شوہر آتا ہے تو اس کی خدمت کرنا خدمت کرنا گھر میں آیا فوراں پانی دینا اس کو اور ساری چیزیں کتنا تھکا مادہ آدمی آتا ہے تو شوہر کی خدمت اور اس کی فرما برداری بہت ضروری ہے اگر عورت یہ نہیں کرتی ہے تو یاد رکھیں بہت جلدی گھر ٹھول جاتا ہے اب مجبال نے یہ بچارہ باہر سے آتا ہے کما دھما کر کے تھکا مادہ آیا اور یہ بلکل بیٹی ہے ریموٹ لے کے ٹی وی کے سامنے اب وہ بچارہ آتا ہے نہ اس کو پانی پوچھا نہ اس کو کچھ پوچھا اور یہ بیٹی ہے اپنا بچارہ وہ بھی اپنے کمرے میں جاتا ہے کپڑا اپنا چینج کیا خود سے پانی پی لیتا ہے اور یا تو پھر نکل کے باہر چلا جاتا ہے دوستوں میں کیا اس کا دل لگے گا گھر میں اس کو تو سکون باہر ملے گا لیکن اگر ایک عورت خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہو خدمت کا شوہر کے ساتھ ایک جذبہ ہو جیسے شوہر آیا فورا ہر کام چھوڑ دیا ساری کام چھوڑ دیا شوہر جیسے گھر میں آیا اس کو فورا چاہے وہ کچن میں ہو چاہے کہیں بھی ہو فورا اس کو پانی چاہے جو بھی اس کی ساری چیزیں اس کا بیگ رکھا ساری چیزیں تو ایک طرح سے آدمی باہر کے بجائے جلدی گھر میں آئے گا وہ سمجھے گا کہ میرا اصل دوست تو گھر میں ہے اس کو اصل سکون گرنے ملے گا تو عورت کو سمجھنا چاہے کہ شوہر کی خدمت کا اور اس کی فرما برداری کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہے اگر یہ چیز ہے تو شوہر اپنے گھر کو دنیا ہی میں جنت کی ایک تصویر بنا سکتی ہے ماحول بہترین بنا سکتی ہے اگر یہ نہیں ہے تو گھر بہت جلدی ٹوڑ جاتا ہے آپ دیکھیں شوہر کی نافرمانی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کتنی سخت بات بتائی اور حاکم کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ اتنان دو لوگ ہیں لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما دو لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے دو لوگوں کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے ایک آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو غلامی کا دور تھا پہلے اور مالک غلام کا سب کچھ دیکھ بھال ساری چیزیں وہ اس کے انڈر میں ہوتا تھا گویا کہ ایک طرح سے اس کا مالک ہوتا تھا ساری چیزوں کا اب وہ بھاگ گیا دیکھر بتائے اس کے سب گائم ہو گیا بھاگ گیا تو جب تک وہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی آج غلامی کا دور نہیں آ آج ہمارے نوکر ہو کر ہے وہ سب اس غلامی اس میں نہیں آتے ٹھیک ہے نوکر ہے وہ پگار لیتا ہے جو بھی لیکن اس زمانے میں غلامی کا دور تھا غلام کا جو مالک ہے سب کچھ وہی ہوتا تھا اس کا تو جو بھاگ گیا اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی جب تک کی لوٹ نہ آئے حتیر جا یہاں تک کی لوٹ آئے اور آپ فرماتے ہیں نمبر دو وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے حتی یہاں تک کی وہ نافرمانی سے لوٹ آئے یا نافرمانی سے میں نماز روزے قرآن ذکر تلاوت سب کی پابند ہیں پابند ہیں لیکن شوہر کی فرما برداری اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کو سکون نہیں ملے گا کبھی سکون نہیں ملے گا اور کبھی کبھی ایسے سوالات آتے ہیں کہ میں سب کچھ کرتی ہوں نماز روزہ ساری عبادتیں میری زندگی میں صبح و شام کے عذکار میں پھر بھی سکون نہیں ملتا مجھ کو اور بعض علماء کے پاس تو انہوں نے کیا پوچھا کہ تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے یہی پوچھا یعنی اس کو نماز روزہ زکاہ تلاوت سب کے باوجود اگر سکون نہیں مل رہا ہے تو کمی کہیں نہ کہیں ہے کہیں ایسا تو انہیں اس کی زندگی میں شوہر کی نافرمانی ہے تو شوہر کی نافرمانی کر کے اللہ کے تعلق سے جو عبادتی زندگی ہے وہ اچھی اگر ہے لیکن شوہر کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے نافرمان اگر بیوی ہے سکون نہیں پائے گی تو نافرمانی شوہر کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ تیسری بات ہے ایک عورت کے لئے نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے کتنی بڑی بات ہیں جائے گا آدمی ایک ہی سے جنت میں آدمی ایک سے جائے گا نا کوئی بھی آدمی جنت میں ایک ہی دروازے جائے گا کھول دی جائیں گے کون جو چار کام کر لے ایک عورت کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا بتائیے اتنا چھوٹا سا بجٹ ہے اور ایک عورت کر لے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جائے کتنی مطلب خوشی کی بات ہے ایک عورت کی زندگی میں چار کام کر لے بس تو یہ اطاعت و فرما برداری ہونا چاہیے ایسے ہی نمبر چار چوتھی چیز ایک عورت کو اپنے گھرین و زندگی میں جو یاگ رکھنا چاہیے وہ صبر اور برداشت کا مزاج ہونا چاہیے صبر اور برداشت انتظار کرنا شادی ہو گئی کبھی کبھی شادی ہوتی ہے اور عورت گئی اپنے سسرال میں شوہر کے ہاں گئی تو کبھی کبھی کچھ تکلیفیں آتی ہیں کبھی شوہر کی بہنیں ہیں کبھی شوہر کی ماں ہے کبھی جوائن فیملی ہوتی ہے تو کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو ایک عورت کے اندر صبر اور برداشت کا مزاج ہونا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے حالات بنیں گے اچھے آئیں گے آئیں گے انتظار بہت ساری عورتیں نکاح کے بعد کچھ اگر حالات تھوڑا جوائن فیملی میں کبھی رہنا پڑا کبھی ماں کی طرف سے شوہر کی ماں کی طرف سے کبھی بہنوں کی طرف سے کچھ تکلیفیں آگئیں کچھ سننا پڑ گیا تو فوراً یہ اپنا پورا سامان اٹھائی چل دیئے اپنے ماں باپ کے پاس اور بہت سارے ماں باپ بول کے بھی رکھے رہتے ہیں کچھ بھی ہوگا فون کر دینا میں آ جاؤں گا لینے کے لئے بہت سارے بھائی ایسا بولے رکھتے ہیں دو بجے رات کو فون کر دینا میں آ جاؤں گا کچھ بھی ہوگا میں آ جاؤں گا بول دینا تو کچھ بھی ہو گیا جا کے بہن کو لے آیا جا کے باپ بیٹی کو لے آیا اب وہ جا کر کے سالوں سال کہاں بیٹھی ہے اپنے ماں باپ کے ہاں شوہر یہاں ہے اور وہ جا کے وہاں بیٹھی ہے اب بتائیے اس شوہر کے دل میں کیا اس کا احترام بنے گا کیا اس کے محبت کہاں سے پیدا ہوگی جس عورت کے اندر صبر اور برداشت کا مزاج نہ ہو وہ گھر دادا نہیں چلتا ہے نکاح ہوا ٹھیک ہے کبھی کبھی حالات صدرنے میں ایک آت سال لگ جاتے ہیں کبھی دو سال لگ جاتے ہیں کبھی زیادہ بھی لگ جاتے ہیں کبھی جلدی صدر جاتا ہے تو کم سے کم صبر کریں اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو جہاں ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں نا دنیا کا سارا ایڈوکیشن دیتے ہیں دیں وہیں اس کی زندگی میں نکاح کے بعد صبر اور برداشت کا مزاج اس کے اندر پیدا کریں کہ حالات اگر کبھی خراب ہوں کبھی کچھ سہنا پڑے سننا پڑے کچھ تکلیف آئے ساس کی طرف سے بینوں کی طرف سے بچوار کے تو برداشت کرو انتظار کرو صبر کرو فوراں یہ نہیں کی فوراں جو ہے ٹھیک ہے صبر نہیں کبھی زیادتی اگر ظلم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ کہو والدین سے حل گو گا لیکن فوراں گھر سے نکل جانا اور جا کر کے اپنے ماباپ کے ہاں بیٹھ جانا سالوں سال نہیں آنا اسے یہ کیا ہے تو یہ گھر خراب کرتا ہے بہت سارے گھر خراب ہو جاتے ہیں عورت کے صبر نہ کرنے کی وجہ سے اور کبھی کبھی اس کو صبر نہ کر دینے میں بیٹی کے یعنی عورت کے ماباپ کا یا بھائی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کبھی کے بھی کتنے لوگ گھر خراب کر کے بیٹھے رہتے ہیں بس تھوڑا کچھ ہوا دیکھیں اڑھا کر لے کے چلے آئے تو یہ یاد رکھیں اس لئے اللہ کے نمی سلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں اللہ کی جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ ہے اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے یعنی جڑی ہوئی ہے یہ صفت پیدا ہوگی تو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا جو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے وہ صبر کے ساتھ ہے صبر کیا نہیں جھیلا ہی نہیں فوراں تو کہاں سے اللہ کی مدد ملے گی برداشت کرتی صبر کرتی دھیرے دھیرے حالات صحیح ہو جاتے کبھی کبھی شروع میں حالات خراب ہوتے ہیں لیکن جب دھیرے دھیرے حالات صحیح ہوتے ہیں تو اس کی زندگی میں کتنے زیادہ اچھے حالات آتے ہیں کتنے صحابیات کے واقعات آپ دیکھئے بھئی حضرتِ اسمہ رضی اللہ عنہ کی حالات آپ دیکھئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے نا حضرتِ اسمہ رضی اللہ عنہ حضرتِ ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں جب ان کا نکاح حضرتِ زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے تو شروع کی حالات دیکھیں کتنے تکلیف والے تھے کتنا کچھ کرنا پڑا ان کو اپنے گھر میں کبھی کھانا تک نہیں بنائی تھی حضرتِ ابو بکر کے گھر میں گلام ہوتے تھے نوکرانیاں ہوتی تھی سب کچھ وہ کرتی تھی لیکن جب بیٹی کا نکاح حضرتِ ابو بکر نے حضرتِ زبیر رضی اللہ عنہ سے کیا ہے حضرتِ زبیر ایک گریب صحابی تھے بہت زیادہ ان کے پاس نہیں تھا بہت زیادہ نہیں لیکن نبی نے چونکہ جنت کی بشارت دی تھی اسی وجہ سے حضرتِ ابو بکر نے بیٹی کا نکاح کر دیا لیکن آپ دیکھئے شروع میں کتنے تکلیف ہیں آپ پڑھ یہ واقع ہے لیکن کیا وہ چھوڑ کے چلی آئے اپنے والد کو کتنے دنوں تک بتایا تک نہیں بتایا تک نہیں کہتی ہے کہ مجھے کھانا تک نہیں بنانا آتا تھا میں نے کھانا بنانا باجو کی عورتیں یا لڑکیوں سے بچیوں سے میں نے سیکھا جب میں اپنے شوہر کے ہاں گئی تو جب آجو باجو کی عورتیں یا بچیاں تھی ان کو بلا کے میں نے کھانا بنانا سیکھا تو ایسے مطلب سمر کیا بعد میں حضرتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا تو غلام بھیجتے ہیں کہ بیٹی آج کے بعد تمہارا کام یہ کرے گا تو کہہ لیں کہ میں اتنا خوش ہوئی کہ جیسے میرے باپ نے آج مجھے آزاد کر دیا تو ایسی بھی عورتیں تو عورت کو صبر اور برداشت کا مزاد ہونا چیئے اللہ تعالی حالات صدھار لیتا ہے لیکن فورا جیسے ہی نکاح ہوا تھوڑے دن رہے اس کے بعد فورا کچھ حالات بگڑے بھاپ کے چلی گئی باپ کے ہاں دیا کے بیٹھ گئی شوہر بلا رہا ہے بلا رہا آنی رہی ہے تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ایک عورت کی زندگی میں نہیں ہونا چیئے برداشت کا ہاں بہت زیادہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے شکایت ہونے چیئے اس کو حل ہونا چیئے لیکن تھوڑی تھوڑی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں تو یہ نبی نے کیا فرمایا اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ایک روایت میں ہے الصبر الزیا الصبر الزیا صحیح مسلم کی روایت ہے صبر روشنی ہے صبر روشنی ہے روشنی کام کہاں لگتا ہے جہاں ادھیرہ ہو جہاں ادھیرہ ہو وہاں روشنی کا کام لگتا ہے جب انسان کی زندگی میں مصیبتوں کے ادھیرے ہو انسان کی زندگی میں جب مصیبتیں آتی ہیں نا ایک مصیبت دو مصیبت تین تو آنکھوں کے سامنے آدھیرہ ہو جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا کیا کرے کچھ سجھائی دیتا نہیں کچھ سمجھ میں آتا نہیں ایسے وقت میں روشنی کا کام کیا کرتا ہے صبر تھوڑا برداشت کرو تھوڑا سا رکو جذبات میں کوئی فیصلہ مت کرو ٹوٹیرو رکو کچھ دن تک اللہ اللہ کچھ دن کے بعد حالات صدھار دیتا ہے اس صبر روشنی بن کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ سلیہ یاد رکھیں یہ بہت اہم چیز ہے تو یہ چوتھی جو نصیحت ہے ایک عورت کے لیے کہ اپنی زندگی میں صبر اور برداشت کا مزاج پیدا کرے پانچویں نصیحت ایک عورت کے لیے ہے کہ اپنے گھر میں اپنی عفت اپنی پاکدامنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے دو چیز شوہر اگر گھر میں نہیں ہے گھر کے باہر ہے اور عام طور پر شوہر کو باہر جانا پڑتا ہے کام کاج کے لیے کبھی ایک دن کے لیے جانا پڑتا ہے کبھی دن بھر کے لیے جانا پڑتا ہے کبھی کئی مہینوں کے لیے جانا پڑتا ہے کبھی سال دو سال کے جانا پڑتا ہے اگر شوہر گھر میں نہیں ہے تو ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کی اپنی عفت کی حفاظت کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جو کوئی شخص شوہر پر انگلی اٹھائے تیری بیوی ایسا ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال بکھے ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال بکھے کسی کو بھی اس کے گھر میں نہ آنے دے چاہے اس کا کوئی قریبی ہی شوہر بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے مت آنے دے ہمیشہ شوہر کی ایسا نہ ہو کہ شوہر کے سامنے پردہ کرتی ہے ہجاب کرتی ہے اور اپنے میکے گئی تو وہاں بیلا ہجاب گھوم رہی ہے کبھی شوہر نے دیکھ لیا کہیں شادی ہوتی میں ایک جانا بڑا تو دیکھا کہ بلکل جو ہے ایک تو بلکل ایسے ہی گھوم رہی ہے تو شوہر کے گھر پہ تو اس کو دکھانے کے لئے پردہ کر رہی ہے اور جہاں اکیلے میں ہوتی ہے جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں بے پردہ ہے تو گویا کہ یہ شوہر کی عزت کا خیال نہیں کر رہے اپنی عفت اپنی عزت کی حفاظت کرے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کل کوئی کہے شوہر کے اوپر املی اٹھایا کہ میری بیوی ایسی ہے نہیں ہمیشہ خیال رکھے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے دو چیز اپنی عزت کو بچائے ہمیشہ شوہر کو اپنے ذہن میں رکھے اس کی عزت کا خیال رکھے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ شوہر بے عزت ہو اور نمبر دو شوہر کے مال کی حفاظت کرے جو شوہر کما کما کے بچارہ لا کے دے رہا ہے تو اس پیسے کا صحیح استعمال کرے واقعی دنیا میں یعنی ایک اکل مند عورت وہ ہے جو پیسے کا صحیح استعمال جانتی ہو یہ نہ ہو کہ بس شوہر لا کر کے دے دیا بچارہ مہینے میں سلری کمایا لا کر کے دے دیا ہاتھ میں اب یہ اس کو جیسا چاہر یہ خرچ کر رہی ہے شاپنگ جا رہی ہے تو پورا جو بھی دکھا سب بیگ میں آ رہا ہے ڈالو ادھر جو ساب کھرید کے جا رہی ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہی ایسے کا بہت صحیح بچارہ کما کے اتنی محنت کر کے لا کے دیتا ہے تو ضرورت کی چیزیں ٹھیک ہے آپ کھریدیں لیکن اس کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہی تو شوہر کے مال کی حفاظت ہو ایسا نہ ہو کہ بس اپنی مردی سے جان چاہے اڑائے نہیں کرنا چاہی تو یہ ایک نصیحت ہے جو پانچویں نصیحت ایک عورت کے لیے کہ ہمیشہ شوہر کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا دبرانی کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں خیر النساء عورتوں میں سب سے زیادہ خیر والی بھلی یا بھلائی والی عورت کونسی ہے خیر والی عورت کونسی ہے جس کے اندر بھلائی ہے آپ نے ایک پہچان بتائی من تسر رکا ادعب سرد جب تُو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے پہلی پہچان عورت کی پہلی پہچان نیک بیوی کی پہلی پہچان ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ رونے دھونے والا مو بنا کے بیٹھی ہو ہمیشہ شکایت ہی کرتی ہو جب بھی گھر میں شوہر آ رہا ہے بس شکایت لے کے بیٹھ گئے تمہاری ماں نے ایسا کہا تمہاری بہن نے ایسا کہ کیا وہ خوش ہوگا ہے جب وہ تجھے دیکھے تو خوش ہو جائے تو ہمیشہ شکایت ہی کرے گے خوش کیا ہوگا ہو یہ پہلی پہچان ایک نیک بیوی کی ہر عورت کو اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اس کے چہرے پر شکایت والا مزاج نہ ہو اس کے چہرے پر رونے والا اور شکایت لے کر نہ بیٹھی ہو خوش ہو جائے نمبر ایک نمبر دو آپ فرماتے ہیں جب تو اسے کوئی حکم دے دے فوراں کر لے تیری اتعاق کرے تو انہیں کہہ دیا کر لیا اس نے تیرے اگینس نہ جائے تیرے الٹا نہ کرے تو کہے کچھ وہ کرے کچھ ایسا نہ ہو اس کے اندر ماننے والا فرما برداری والا جذبہ ہو اور نمبر تین آپ فرماتے ہیں اور تیری غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے تو گھر میں نہیں ہے ایک دم مطمئن شوہر ہے شوہر اپنے مال کے بارے میں اور اپنی بیوی کی عزت کے بارے میں بلکل مطمئن ہے کیوں؟ وہ جانتا ہے میری بیوی کے اندر یہ صفت ہے یہ quality ہے مال کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت تو یہ بہت اہم چیز ہے ہاں تو یہ کرنا چاہیے بہت ساری عورت ہیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے شوہروں کو پھو دیتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت اعتماد شوہر کے اندر اپنی بیوی پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے اور بیوی پیدا کرے گی تو ہوگا تو یہ یاد رکھیں پانچویں نصیحت کیا ہے شوہر کے مال کی حفاظت کریں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں عزت کی حفاظت کریں اور نمبر چھے چھٹی بات چھٹی چیز یہ ہے کہ بیوی کے اندر نرمی والا مزاج ہونا چاہیے دیکھئے کوئی عورت کے سمجھ سکتے ہیں کہ صرف عورتوں کے بارے ہم بول رہے ہیں مرد کو بھی ایسا تو یہ ایک اوہی الگ ٹاپک ہے آج صرف عورتوں کے لئے کبھی موقع مردوں کے لئے رہے گا انشاءاللہ تو شوہر کے یعنی شوہر سے عورت کا جو سلوک ہے نا وہ نرمی والا مرد کے لئے بھی ہے لیکن عورت کے اندر نرمی والا مزاج ہونا چاہیے کبھی شوہر ماننے یہ ڈاٹ دیا ڈاٹ دیا آج کی پڑھی لکھی خواتین میں جن کو دنیا کا بہت ایجوکیشن ہے اور شوہر نے ڈاٹ دیا ماننے یہ ہو سکتا ہو اس کی گلتی نہ ہو تو فوراں زبان لڑانے پر اتر جاتی ہے فوراں زبان دلازی یہ میری گلتی نہیں ہے تم نے کیوں بولا مجھ کو تم بھی گلتی کرتے ہو میں بولتی کیا یہ پڑھے لکھے ہونے کا زیادہ اثر ہوتا ہے لیکن دین اس کے پاس نہیں ہے دنیا ہے اس کے پاس نرمی والا مزاج بھونا چاہیے اگر شوہر کبھی ڈاٹ دیا مان لیجئے کبھی غصے میں بول دیا تو نرمی اختیار کرے اس وقت جواب نہ دے اگرچہ بیوی کی گلتی نہیں ہے شوہر غصے میں ڈاٹ دیا بول دیا اس وقت بیوی چپ ہو جائے کوئی جواب نہ دے جب تھوڑا غصہ تھنڈا ہو جائے شوہر کا اکیلے میں بیٹھے اور بولے وہ آپ نے بولا نا میری گلتی نہیں تھی واقعی اگر یہ اخلاق والا آدمی ہوگا تو معافی مانگے گا کہے گا سواری میں غصے میں بول دیا تم کو تو جب غصہ تھنڈا ہو جائے تب اس وقت کچھ نہ بولے نرمی اختیار کر لے زبان لڑائے نہیں کیوں؟ اگر گلتی نہیں بھی ہے اور شوہر بول رہا ہے زبان لڑائے گی معاملہ آگے بڑھے گا پھر مارکریٹ کے نوبت آئیے کبھی کبھی غصے میں طلاق اور کیا کیا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس وقت نرمی والا مزاج عورت کے اندر ہونا چاہیے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو اللہ پسند کرتا ہے اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے وہ کسی اور چیز پر یا سختی پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے نہیں تعالیٰ کرتا ہے تو نرمی سے بہت سارے خیر آتے ہیں نرمی سے بہت سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں بہت سارے بگڑے معامل سدھر جاتے ہیں ایک عورت کے اندر نرم والا مزاج ہونا چاہیے اور کبھی غصے میں اگر شوہر ہے تو اس کو نرم پڑ جانا چاہیے ایسے ہی ساتنی نصیحت ہے یا ساتنی سمجھئے کہ ایک عورت کے لیے ایک طرح سے سبق ہے یا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے وہ ہے کہ شوہر کا تعاون کرے بیوی شوہر کی مدد کرے تعاون جس کو بولتے ہیں اس کا ہیلپ کرے اگرچہ وہ شوہر کا کام ہے لیکن جہاں جائز طریقے سے وہ کر سکتی ہے شوہر کی مدد کرنی چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت اہم حدیث ہے کہ قلب شاکر ولسان زاکر وزوجت صالحة تعینك على امر دنیا و دینک آپ فرماتے ہیں خیر من مکت نظر ناس یہ بحقیق روایت ہے کہ تین چیزیں قلب شاکر شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان دو چیز قلب شاکر شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی ذکر مطلب اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اللہ کا شکر کرنے والا دل اللہ کا شکر کرنے والی زبان اور نمبر تین نیک بیوی جو شوہر کے دین اور دنیا دونوں معاملے میں اس کی مدد کرے ہیلپ کرے جس کو تین چیزیں مل گئی ہیں دنیا میں تین نعمت جس کو ملی شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی کونسی نیک بیوی جو دین اور دنیا دونوں معاملے میں شوہر کا ہیلپ کرے نبی فرماتے ہیں خیرم ممت نزن ناس تو دنیا میں وہ سارے خزانے جو لوگ جمع کرنے میں لگے ہیں ان سے بہتر یہ تین چیزیں ہیں ایک آدمی کو یعنی ایک نیک عورت دنیا کے خزانے سے زیادہ بہتر ہے یہ نبی فرما رہے ہیں ایک نیک بیوی دنیا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور نیک عورت ایک طرف رکھ دی جائیں دنیا کے سارے خزانے مل کے ایک نیک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن نیک عورت کی پہچان کیا بتا ہے نبی نے جو شوہر کا ہیلپ کرے دین اور دنیا دونوں معاملے میں دین کا معاملہ اس میں بھی اس کا ساتھ دیں اور دنیا کا معاملہ اس میں بھی ساتھ دیں دنیا کا معاملہ یہ شوہر باہر رہتا ہے اب بیچارہ اس کے گھر میں اس کی بہنیں ہیں اس کے ماں باپ ہیں اب بیچارہ باہر رہتا ہے وہ نہیں زیادہ دیکھ بھال کر پاتا ہے بیوی سے کہتا ہے گرچہ ذمہ داری میری ہے ماں باپ میرے ہیں تم ان کو ٹائم پر دوا دے دینا کھانا دے دینا ان کی دیکھ بھال کرنا تو کیا کرنا چاہی بیوی کو آج بہت سارا یہ مسئلہ ہے عورت فوراں بولتی ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے تمہارے ماں باپ کو سمالنا میری ذمہ داری نہیں ہے اور ساری عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کے جملے بولتی ہیں نبی نے نیک بیوی کی پہچان کیا بتائی جو شوہر کے دین اور دنیا دونوں معاملے میں اس کی مدد کرے اگر وہ دنیا کا معاملہ ہے شوہر کے ماں باپ ہیں اس کی بہنیں ہیں اور اس کا ایسا کام جو گھر میں وہ نہیں ہے نہیں کر سکتا بیوی کو بولتا تم یہ کر لو میری مدد کر دو اگر تم یہ کرو گے یہ میرا ہلپ ہوگا یہ میرا ہلپ ہوگا میری مدد ہوگی کیونکہ میں باہر رہتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں اگر ایک عورت شوہر کے والدین اس کی بہنیں یا اس کے گھر میں اور جو چیزیں ہیں وہ کر دیتی ہے شوہر کا ہلپ کرتی ہے یہ عورت دنیا کے سارے خزانے سے بہتر ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ جن کی مثال میں نے ابھی دیا وہ کہتی ہیں کہ جب میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر ان کے گھر پہ گئی ہیں تو صرف گھر کا کام نہیں یہاں تک کہتی ہیں کہ جو ان کے گھوڑے تھے گھوڑے ان کا بھی چارہ میں جا کر کے لے کے آتی تھی چارہ لے کر کے آتی تھی تو یہ شوہر کا کام تھا لیکن وہ ہاتھ بٹانا کہ جہاں تک جائز طریقے سے ہمیں کر سکتے ہو کر بھو تو یہ یاد رکھیں تو یہ ایک عورت کی ذمہ داریوں میں اگر وہ اپنے گھر کو دنیا میں ہی بہتر بنانا چاہتی ہے تو شوہر کا تعاون کرے شوہر کا ہیلپ کرے اس کی مدد کرے جہاں شوہر نہیں کر سکتا ہے کچھ کام ایسے ہیں اور گھر میں رہ کر کے پردے کے اندر رہ کر کے ایک عورت لگر شوہر کی مدد کر سکتی ہے کرے ہیلپ کرے اس کا ہاتھ بٹائیں یہ عورت بہتر عورت ہے ایسے ہی نمبر آٹھ آٹھویں چیز ہے جو عورت کیلئے نصیحت ہے بگمانی سے بچے شوہر پر اس کو بہت اعتماد رہنا چاہیے آج بگمانی کا مزاج بہت ساری عورتوں میں پیدا ہوتا ہے شک شک والا مزاج بہت ساری عورتوں میں ہوتا ہے اور پڑھے لکھے گھروں میں زیادہ ہوتا ہے آج کے پڑھے لکھے گھروں میں یہ شک والا مزاج بہت ہے بگمانی تو اس سے ہر عورت کو اگر وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہے گھر کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے گھر میں ہمیشہ سکون ہو خیر ہو تو کبھی بھی اپنے دل میں بدگمانی پنپنے نہ دے بدگمانی کا پودا یا بدگمانی کا بیج شیطان دل میں ڈالتا ہے اور پھر اس بیج کو کھاد اور پانی ہم دیتے ہیں دیرے دیرے وہ پودا بن جاتا ہے پھر پیڑ بن جاتا ہے دل میں پہلے بدگمانی شیطان ڈالتا ہے اب مان لیجئے شوہر ہے بچارہ اس کی موبائل ہے اور فون آیا فون آیا کہیں سے اب شوہر مان لیجئے نہا رہا ہے کہیں باتروم میں ہے اب بیگی نے فون اٹھا لیا ادھر سے عورت کی آواز اب ادھر سے عورت کی آواز تو اس کو فورا اس کے دل میں فورا جو ہے جیسے شوہر ادھر سے آیا نہا دو کر یہ کون تھا اس کا فون آیا تھا یہ عورت کون سی ہے ہو سکتا ہے آفیس کا منیجر بھی عورت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے بھئی وہ کام کرتا ہے باہر بہت سارے ایسے لنک ہوتے ہیں کہ عورت کا فون آتا ہے اب یہ بس صرف فون سن کر کے ادھر سے عورت کی آواز سن کر کے پوری بدگمانی دل میں بھر لیا وہ شیطان کیا کرتا ہے وہ بیج ڈال دیتا ہے اور کبھی کبھی ایسا الٹا بھی ہوتا ہے بی بی کے موبائل پہ مان لیجئے رونگ نمبر کسی آدمی کا آگیا شوہر نے اٹھا دیا تو کون تھا وہ آدمی بی بی تحقیق کرو تو اس لیے بدگمانی عورت کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کے تعلق سے جب تک اس کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے ساپ ساپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے تب تک اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی نہ ہو نہیں کرے بدگمانی ہمیشہ اعتماد رکھے ابن شوہر پہ تو گھر اچھا چلتا ہے اچھا بنتا ہے ورنہ بدگمانی کرے گی رشتوں میں کمزوری آ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ایاکم و دن کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کسی کے بارے میں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیوں فَإِنَّ الدَّنْ أَقْزَبُ الْحَدِيث بہت سارے گمان کسی کے بارے میں بے گر تحقیق کے بس گمان 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 خیال کرتے کرتے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے بچنا چاہیے ایسے نمبر نو گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کریں بیوی صرف شوہر کی ذمہ داری نہیں کہ اپنے گھر کو دینی بنائے بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈھالے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر گھر کے باہر ہے تو گھر میں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے زندگی میں دین لانا دینی تربیت کرنا بیوی کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کو کرنا چاہیے بہت ساری عورتیں ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے شوہر کی ذمہ داری ہے نہیں شوہر کی ذمہ داری جیسی ہے اور اسے دینی کی بھی ذمہ داری ہے پورا گھر دینی ماحول میں ڈھال دے گھر میں کوئی بھی شریعت کے خلاف چیزیں نہ ہو نہ کام ہو گھر کو ایک اسلامی ماحول میں ڈھالنا بنانا ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے تو یہ کرنا چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے عورت کو دعا بھی کرنا چاہیے مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے عورت کو حالات صحیح کرنے کے لیے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے زندگی میں سکون کے لیے اللہ سے ماغنا چاہیے جہاں بہت سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں سارے اسباب پھیل ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب کچھ نہیں ہونے والا ہے اللہ سے ماغو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے گا اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی ربنا حبلنا من ازواجینا وذریاتینا قررت اعی ربنا حبلنا من ازواجینا وذریاتینا میری بیویاں اور میرے اولاد ان کو میری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ایک عورت بھی ماغے کہ اللہ میرے شوہر میرے بچے ان سب کو میری زندگی میں میری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے تو یہ دعا ماغیں بہت جامع دعا ہے کدھی کدھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب میرا گھر نہیں چلے گا اب رشتہ نہیں چلے گا اب کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کر دیتا ہے اللہ سے جب بندہ ماغتا ہے ایک عورت جب ماغتی ہے دنیا کے سارے لوگوں سے اپنا پرابلم بیان کرتے ہیں اللہ کے سامنے بیان کرنا بھئی اللہ کے سامنے بول اللہ تعالیٰ سارے بستے حل کر دے تو ماغنا چاہی اللہ سے جھوڑنا چاہی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل حل کر دیتا ہے جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں دس باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے ایک عورت کی زندگی میں یہ نصیحتیں ہیں ہم سب جو گھر میں خواتین رہتی ہیں ہمارے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان نصیحتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں انہیں سبحال کے رکھیں اور جو ہو سکے جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں پر یا ہمارے خواتین جو گھر کی ہیں ان کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا